ہلو فرینڈز ڈینیل کلاسیز ہم آپ کا سواگت ہے دوستو راجستان جی کے کے ٹوپ ہنڈرڈ کیوشن ہم دیکھنے والے ہیں جو آپ کے راجستان ہائی کورٹ ایل ڈی سی گرام سوگ مینس اور ریٹ آپ کی جتنی بھی آگامی پڑھتے ہوگی پرکشن سب کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ یہ رہنے والے ہیں اچھے سے ان کو کر کے چلنا ایکسٹرا فیکٹ بتاؤں ان کو بھی کر کے چلنا وہاں سے بھی ایکزام میں پرشن آ جاتے ہیں پیڈی ایپ ڈینیل کلاسیز کے ٹیلی گرام چینل پر بھی ملے گی ڈینیل کلاسیز کی ایک پر بھی مل جائے گی اور دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ کے راجستان ہائی کورٹ ایل ڈی سی کا کورس جو کیول آپ کو تین سو نینی آنمہ میں مل رہا ہے روی وار کو رات کو بارہ بجے سے پہلے پہلے پرچیج کر لینا تین سو نینی آنمہ میں آپ کو مل جائے گا اس کے بعد میں اس کی پرائز بڑھا دی جائے گی تو دھیان رہے تین سو نینی آنمہ میں پرچیج کرنا ہے جلد پرچیج کر لیں راجستان ہائی کورٹ ایل ڈی سی کا سارا سب کچھ یہاں ملے گا آپ کو ہنڈی کی ٹی سریز انگلیس کی ٹی سریز سمپن راجستان جی کے ٹی سریز ہائی کورٹ ایل ڈی سی کی ٹی سریز راجستان جی کے نورس بھی آپ کو مل رہے ہیں جو آپ کو پتا ہے بیسٹ کولیٹی کے نورس رہنے والے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں ملے گی اور سنڈے کو آپ کے یہاں پر کلاس ایل ڈی سکرتی کی کلاسیج بھی ایڈ ہو رہی ہیں جس میں آپ کے لوگ دیوتا لوگ دیویاں میلے تو ہاں ایڈ ہو جائیں گے جلد ساری کلاسیج اور ایڈ ہو جائیں گے جو ویڈیو کلاسیج ہے وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے جس میں راجستان کی کمپلیٹ جیو گرافی کی ویڈیو کلاسیج پہلے سے ایڈ ہو چکی ہے تو آپ جلد پرچیج کر لیں اور افر کا فائدہ اٹھائیں میں آپ کو واپس بتا رہا ہوں جتنا میں تین سو نین نیانوہ میں دے رہا ہوں آٹھ ہزار دس ہزار میں بھی آپ کو کوئی نہیں دے گا بیسٹ کولیٹی کے آپ کو راجستان ہائی کورٹ ایل ڈیس کا کمپلیٹ پیکیج یہاں ملنے والا ہے جلد پرچیج کریں اور افر کا فائدہ اٹھائیں تو چلیے دوستو ٹوپ ہنڈیڑ کوئشن ہم دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے کہ راجستان کے ان جیلوں کے نام بتائیں جو انتر راشتے ہیں ہم انتر راجیے دونوں ہی سیما بناتے ہیں انتر راشتے بھی بناتا ہے انتر راجیے بھی بناتا ہے اسے دو جیلے کون سے ہیں انتر راشتے کا مطلب جو ہم کسی راشتر یا دیش کے ساتھ بناتے ہیں راشتر یا دیش کے ساتھ بناتے ہیں انتر راجیے مطلب راجیے کے ساتھ بناتے ہیں اوپر سے دیکھو آپ شری گنگا نگر پاکستان کے ساتھ بھی بنا رہا ہے پنجاب کے ساتھ بھی بنا رہا ہے پاکستان پنجاب نیچے آجاؤ بارڈ میر بارڈ میر پاکستان کے ساتھ بھی بنا رہا ہے نیچے گجرات ہے اس کے ساتھ بھی بناتا ہے تو آپ کو دھیان دیکھنا ہے بارڈ میر ہو جائے گا گنگا نگر ہو جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا راجستان کا کل شتربل کتنا ہے 3,62,242 کلومیٹر ہے راجستان کا کل شیطر پھل 3,62,242 کلومیٹر ہے بھارت کے شیطر پھل کا کتنا پرتیشت ہے 10.41 پرتیشت ہے بھارت کا شیطر پھل کتنا ہے تو بھارت کا شیطر پھل 32,87,263 کلومیٹر ہے دھیان رکھنا آپ کو آپ کو پتا ہے چار جلو سے انتراشٹی سیما لگتی ہے چار جلو سے ہم انتراشٹی سیما بناتے ہیں چاروں آپ کو دھیان رکھنا ہے ایکسٹرا فیکٹ میں سارا سپوچھ آپ کو ملے گا راجستان کا کون سا جلہ سب سے لمبی انتر راجی سیما بناتا ہے سب سے لمبی کون سا جلہ بناتا ہے جالاوارڈ بناتا ہے کس کے ساتھ مدی پردیش کے ساتھ کتنی بناتا ہے 520 کلومیٹر کی بناتا ہے 520 کلومیٹر کی بناتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے سروادیک جالاوارڈ مدی پردیش کے ساتھ پانسو بیس کلومیٹر کی تتھا نیون نتم پوچھے تو بارڈ میر کرنا ہے بارڈ میر گجرات کے ساتھ بناتا ہے اور کیول چودہ کلومیٹر کی بناتا ہے بارڈ میر گجرات کے ساتھ کیول چودہ کلومیٹر کی بناتا ہے راجستان کے پالی جلے کے سیما آٹھ جلوں سے لگتی ہے نیون میں سے کونسا ان آٹھ جلوں میں نہیں آتا ہے آپ کو بتانا ہے کونسا نہیں آتا بوندی نہیں آتا ہے بوندی نہیں آتا جودپور ناغور اجمیر بارڈ میر جالور شیروہی ادیپور راز سمند یہ جیلے اس کے انترکت آتے ہیں شیطرفل کی دستی سے راجستان کے سب سے بڑے دو جیلوں کے نام بتاؤ سب سے بڑے دو جیلے کون سے ہیں پہلے نمبر پر سب کو پتا ہے جسل میر دوسرا کون سا ہے دوسرا دھیان رکھنا ہے بیکانیر ہے جودپور نہیں ہے بیکانیر ہے دوسرا بیکانیر ہے سب سے بڑا جسل میر ہے پھر اس کے بعد میں بیکانیر ہے اے نمبر taso 1956 کو جب راجستان کا ایک ہی کرن پوڑ ہوا تھا تب راجستان میں 26 جلے تھے 26 جلہ کونسا بن گیا تھا 26 جلہ اجمیر بن گیا تھا 27 جلہ کونسا بن گیا تھا دولپور بن گیا تھا پھر ہنمانگڑ کرولی پرتابگڑ راجستان کا ٹھائیسوہ جیلہ بارہ کا گھٹھن کب ہوا تھا راجستان کا سب سے اونچا باندھ جاکھم باندھ کس جلے میں ہے راجستان کا سب سے اونچا باندھ جاکھم باندھ پرتابگڑ جلے میں ہے پرتابگڑ راجستان کا نمینتم تیتیسوہ جلہ ہے جو چھبیس جنوری دوزار آٹھ کو راجستان کا سب سے اونچا باندھ جاکھم باندھ بھی پرتابگڑ میں ہے سیتا ماتا بھیارن گاہاں ہیں پرتابگڑ میں ہے جو جہاں اڑنے والی گلیریے پائی جاتی ہے اس ل orientation ہی Holy phenomenon کا سورج کہا جاتا ہے جاکھم باندھ بھی یہی ہے جس کے اونچائی 81 میٹر ہے اونچائی 81 میٹر ہے اونچائی 81 میٹر ہے اونچائی کو اونچائی کتنا کتنا مدھا ہے 18 تو راجستان کا سب سے اونچا جل پرپات کونسا ہے چولیہ جل پرپات چمبل ندی چ достوڑ گڑ جس کی اٹھارا میٹر ہے چیسے چولیہ جل پرپات چیسے چمبل ندی چیسے چ достوڑ گڑ دھیان رکنا ہے اٹھارا میٹر ہے پرسید سیختہ معتہ بیان راجستان کے کس جلے میں ہے پرتابگڑ جلے میں ہے پشیمی مروستلے پردیش راجستان کے کتنے جلوں میں فیلہ ہوا ہے بارہ جلوں میں فیلہ ہوا ہے کتنے ہیں بارہ ہیں چھے شوشک ہے چھے ارد شوشک ہے شوشک کی بات کریں گے تو شیرگنگر بیکانیر جیسل میر بارڈ میر جودھپور ہنمانگڑ چار تو انترشٹی آ جائیں گے اس کے بعد میں جودھپور ہمارے پاس آ جائے گا اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ہنمانگڑ آ جائے گا چھے ارد شوشک جلیے کونچ کونچے ہیں جالور پالی ناغور سکر چرو جنجنو سیون گھاس کا سائنٹیفک نیم بتانا آپ کو سیون گھاس کا سائنٹیفک نیم تو لیسی یورس سینڈیکس ہے اس کا کٹا ہوا روپ لیلون گھاس کلاتا ہے جب اسے کٹ لیا جاتا ہے تب اسے لیلون گھاس کہتے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے ارڈیوٹیس نائیگری شیپ سے پوچھئے تو گوڈاون کا کر دینا ہے گوڈاون کا سائنٹیفک نیم ارڈیوٹیس نائیگری شیپ سے شیطربل کی درشتیشیں راجستان کا سب سے بڑا بھیارن کونسا ہے سب سے بڑا کونسا ہے راشتری مرو دھیان ہے سب سے بڑا راشتری مرو دھیان ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اگتی سو بانسیٹ ورگی کلومیٹر میں یہ فیلہ ہوا ہے اور سب سے چھوٹا پوچھ لے تو سریس کا اے سریس کا اے بھی کرنا ہے دو بالو کا ستوبوں کے مد ہے نیون بھومی شیطر جہاں ورشہ جل اکرتید ہو جانے سے ایس تا ہی جھیل کا نیرمان ہو جاتا ہے کیا کہلاتی ہے دو بالو کا ستوب ہے ریت کے ٹلے ہیں وہاں پہ کیا ہوا برسات ہوئی تو برسات کا جل اکٹا ہو گیا بیچ میں ایک جھیل بن گئی ایس تا ہی جھیل ہے اسے پلایا جھیل کرتے ہیں کیا کہتے ہیں پلایا جھیل کرتے ہیں دھیان اگنا ہے پرچین کال میں جیسل میر کے پالیوال برہمنو دورہ کی جانے والی کرشی کیا کہلاتی تھی کھڑین کرشی کہلاتی تھی کھڑین کرشی اسے کہتے تھے ایک والر دے رہا والر کیا ہے والر تو نرتے ہے جو گراسیہ سیروہی دورہ کیا جاتا ہے گراسیہ جاتی سیروہی راجستان میں مرسطل کے سروادی اتردائی بالو کا ستوب کون سے ہے مرسطل کے لئے سروادی اتردائی ہیں گتیشیل ہیں عرض جندرکار ہیں ہم بات کریں ہیں برکھان بالو کا ستوب کی برکھان بالو کا ستوب ہو جائے گا کیندری شوشکانو سندان سہستان کاجری کا مخیلے کانا ہے چاہے کاجری کی بات کر لو چاہے آفری کی بات کرلو دونوں کا مکھیلے جودپور میں ہیں کہاں ہیں جودپور میں ہیں اراؤلی پروتی پردیش کس کا اوشیش ہے دیکھو پروت کی بات کرلو پتھار کی بات کرلو کس کا اوشیش ہے گوڑوانا لینڈ کا اوشیش ہے اراؤلی پروتی پردیش دکشیر پوری پتھاری بھاگ دونوں کس کا اوشیش ہے گوڑوانا لینڈ کے اوشیش ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے راجستان میں سروادیک ورشا والا اسطحان کونسا ہے دو پرشن بنیں گے سروادیک ورشا والا اسطحان کونسا ہے ماؤنٹ آبو ہے اسطحان کونسا ہے ماؤنٹ آبو ہے سروادیک ورشا والا جیلا کونسا ہے جیلا جھلا وارڈ ہے جیلا جھلا وارڈ آپ کو دھیان اکنا ہے کیوڑا کی نال فلواری کی نال وے دیباری درے راجستان کے کس جلے میں ہیں کیوڑا کی نال فلواری کی نال دیباری درے کہاں ہیں دے سوری کی نال سومیسی اور نال پالی کرنا ہے کاملی گھاٹ اور جلوہ کی نال پالی کرنا ہے دو چار بار بولو اچھا اتری ایراغلی کی سب سے اونچی چوٹی رگونات گھڑ سیکر ہے مدی ایراغلی کی سب سے اونچی چوٹی بتانی ہے کونسی ہے گورم جی یا مایر جی ہے دوسری پوچھے تو تاراگڑ ہے گرو شکر کو سنتوں کا شکر کس نے کہا تھا راجستان کے اتھیاس کے پیتا کرنل جی ایم سٹوڑ نے کہا تھا کرنل جی ایم سٹوڑ جن کی پستک ہے انالس اینڈ انٹیکوٹیز اوف راجستان کرنل جی ایم سٹوڑ کی پستک ہے اس پستک کو راجستان کے اتھیاس کا وشوکوش کہا جاتا ہے اور کرنل جی ایم سٹوڑ کو راجستان کے اتھیاس کا پیتا کہا جاتا ہے کرنل جی ایم سٹوڑ نے راجستان کے لیے راجستھان رائیتھان رجوارہ ان شبدوں کا پریوک کیا تھا راجستھان رائیتھان رجوارہ واغر کی گنگا کانٹھل کی گنگا آدیواشیوں کی گنگا آدھی ناموں سے کس ندی کو جانا جاتا ہے عرب ساغر میں ماہی کی سوبجہ سالو کونسی ندی ہے ماہی ندی ہے واغر کی گنگا کانٹھل کی گنگا آدیواشیوں کی گنگا ماہی ندی ہے پرتی ورش آدیواشیوں کا کمب کہا جانے والا بینوشر میلا جو ماغ کی پرنی ماں کو لگتا ہے کن ندیوں کے تریونی سنگم پر لگتا ہے سوم ماہی جاکھم کے تریونی سنگم سوم ماہی جاکھم ان کے تریونی سنگم پر لگتا ہے کہاں لگتا ہے نیوٹاپورا گاہو ڈنگرپور میں لگتا ہے کئی بار ایکزام میں پوچھا جاتا ہے سوم کملا امبا سینسائی پریوزنا کس جلے کی ہے تو ڈنگرپور جلے کی ہے کس جی لے گی ہے دنگرپو جی لے گی ہے اگزام میں پوچھا جاتا ہے سو دیپو والا شہر کلاتا ہے سو دیپو والا شہر کلاتا ہے بانس وڑا کلاتا ہے دھیان رکھنا ہے چمبل ندی پر سو کلومیٹر میں چار باند بنے ہوئے ہیں کونسا باند راجستان میں نہیں ہے چار باند بنے ہوئے گاندی ساگرباند رانہ پرتاب ساگرباند جوہر ساگرباند کوٹا بیراج کونسا نہیں ہے گاندی ساگرباند راجستان میں نہیں ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے گاندی ساگرباند راجستان میں نہیں ہے سربادی کی بیہڑ یا اتخاد بھومی کا نرمان کونسی ندی کرتی ہے بیہڑ یا اتخاد بھومی بیڈ لینڈ ٹوپوگرافی چمبل ندی کرتی ہے اسی شتر کو ڈانگ کہتے ہیں یہ شتر ڈانگ بھی کہلاتا آپ کو دھیان رکھنا ہے چمبل ندی کرتی ہے دھیان رکھنا ہے راجستان کی ان تین ندیوں کے نام بتائیں جو چھے جیلوں میں بہتی ہیں کونسی تین ندیہ ہیں بناس ہے چمبل ہے لونی ہے تینوں کی ٹرک راجستان کی کمپلیٹ جیوگروفی ٹرک کے ساتھ سارا سب کچھ بتا چکا ہوں ڈینل کلاسیز کے یوٹیوب چینل پر بھی کلاسیز مل جائیں گی اور میں آپ کو ایپ کے بارے میں بتاؤں تو وہاں تو ساری کلاسیز مل جائیں گی کمپلیٹ راجستان جیوگروفی کی کلاسیز ساتھ ساتھ شاندہ رائٹنگ میں لکھے ہوئے نوٹس بھی ملیں گے جو دی بیسٹ میری طرف سے کرے گئے ہیں تو وہ سارا سب کچھ آپ کو ڈینل کلاسیز کی ایپ پر اویلیبل ہے وہاں سے آپ کورس پرچیز کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں بیسٹ آپ کو وہاں پر سارا سب کچھ ملنے والا ہے کونسا درگ گمبیری وی بیڑے سے ندیوں کے سنگم پر ہے کونسا درگ ہے چتھوڑگر درگ ہے گمبیری وی بیڑے سے ندیوں کے سنگم پر ہے دھیان رکھنا ہے کسی ندی کو مرت ندی، نٹ ندی، حکرا، درشدتی سراسواطی ندی، آدین آموں سے جانا جاتا ہے کونسی ندی ہے مرت نٹ، حکرا، درشدتی کونسی ندی ہے گھگر ندی ہے کالی بنگا سبیتہ کس ندی کنارے وکشی توئی تھی کالی بنگا سبیتہ کی کھوز کس نے کی تھی املا نند گھوش نے کی تھی املا نند گھوش نے کی تھی اتخنن کا کاریے کس نے کیا تھا اتخنن ہم خدای کو بولتے ہیں تو اتخنن کا کاریے بی بی لالوے بی کے تھاپڑ نے کیا تھا بی بی لالوے بی کے تھاپڑ نے کیا تھا کس ندی کا پروہہ چیتر توراواتی کہلاتا ہے کس کا کہلاتا ہے کانتلی ندی کا پروہہ چیتر توراواتی کہلاتا ہے کانتلی ندی کا کہلاتا ہے راجستان کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی کرترم جھیل کونسی ہے کونسی ہے میٹھے پانی کی جیسمند جھیل ہے جیسمند جھیل جس میں چھوٹے بڑے ساتھ ٹاپو ہیں سب سے بڑا بابا کا بھاگڑا یا مگرہ اور سب سے چھوٹا پیاری ہے چھوٹا سا بچہ کیا ہوتا ہے پیاری ہوتا ہے تو سب سے چھوٹا پیاری ہے 1950 میں یہاں سینسائی ہے تو دو نہرے بھی نکلے گئی تھی شامپور نہر اور بھاٹ نہر سلیسیڈ جھیل راجستان کے کس جھیلے میں ہے سلیسیڈ جھیل تو الور میں ہے الور میں استیتہ آپ کو دھیان دھکنا ہے کولائیت جھیل کنہ ہے کولائیت جھیل تو بیکانیر میں آپ کو دھیان دھکنا ہے اور بالسمند جھیل پوچھ لے تو بالسمند جھیل جود پورے میں استیتہ 26 جنوری 1987 کو راجستان کے مخی منتری نے سنبھاگی ویشتہ کو پنے شروع کیا تھا رکس چھ سنبھاگ بنے تھے واپس کس نے شروع کیا تھا آپ کو بتانا ہے اس کے بعد میں چھے سmbھاگ بند گئے تھے حری دیو جوشی نے جوش جوش میں واپس شروع کر دیا تھا بند موہنلال سخھاڑیا نے بند کر دی تھی اور حری دیو جوشی نے واپس شروع کی تھی آپ کو دھیان رکھنا ہے بھرتپور راجستان کا ساتوہ سcampھاگ کب بنا تھا چار جون دو جار پانچ کو بنا تھا وسندرہ راجی سندھیا کے سمیں بنا تھا چار جون دو جار پانچ وصندرہ راجے سندیا کے سمجھے بنا تھا راجستان سرکار دوارہ بھارٹیہ ون جیو سرکشہ دینے 1922 کو کب لاغو کیا تھا ایک ستمبر 1903 کو لاغو کیا گیا تھا راجستان کی پرثم ون نیتی کندر سرکار دوارہ کب انومودیت کی گئی تھی بتاؤ 18 فروری 2010 کو راجستان کی پرثم ون نیتی آئی تھی یہ بھی دھیان رکھنا راجستان کی پرثم باغ پریوزنا رن تھمبو اور باغ پریوزنا کو کب پرارم کیا گیا تھا 1903 میں پرارم کیا گیا تھا 1903 میں دوسری کونسی تھی سریس کا تھی دوسری پوچھ لے تو سریس کا تیسری پوچھ لے تو مکندرہ ہلس ہو جائے گی اور چوتھی پوچھ لے تو رامگڑ ہو جائے گی چوتھی رامگڑ وشدھاری ہو جائے گی اور پانچویں پوچھے تو کمبلگڑ ہو جائے گی تال چھاپر بھیارن پرشید ہے تال چھاپر بھیارن کان ہے چورو میں ہے کیوں پرسید ہے کرشن مرگ پائی جاتے ہیں کرنجا پائی جاتے ہیں تو کرشن مرگ و کرنجا کے لیے پرسید ہے کس بیارن کو سامپوں کی شرن اسطلی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہی سے پرون ندی بھی گزرتی ہے شیرگڑ بیارن بارہ نام شیرگڑ ہے اور پائے سامپ جاتے ہیں شیرگڑ بیارن بارہ جو سامپوں کی شرن اسطلی کہلاتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے رام ساگر کیسر باغ وی ون ویہار بیہرن کس جلے میں ہیں آپ کو بتانا ہے کونسے جلے میں ہیں دھولپور جلے میں ہیں بند بریٹھا بیہرن کہاں ہے بند بریٹھا بھرتپور جلے میں یہ بھی دھیان رکھنا گوڑاون کو راج پکشی کا درجہ کب دیا گیا تھا گوڑاون کو راج پکشی کا درجہ کب ملا تھا راجستان کا سربادی کے دینک تاپانتر والا جیلا کونسا ہے یوٹیوب پہ یہ پریشن میں نے پوچھا تھا نب پرسینڈ لوگ کیا اتر دیتے ہیں چورو کٹوپ کا فرق کہاں رہتا ہے کٹوپ کا انتر کہاں رہ جاتا ہے اسی طرح مائنر مشٹے کرتے ہیں وہیں انتر رہ جاتا ہے وہیں آپ پیچھے رہ جاتے ہو دنیا آگے نکل جاتی ہے جو دس پرسینڈ جنہوں نے صحیح دیا تھا وہ اپنے آپ آگے نکل جاتے ہیں پوچھا ہے کہ راجستان کا سربادی کے دینک تاپانتر ہے دینک تاپانتر جو تاپ میں انتر رہتا ہے کونسا جیلا ہے جیسل میر ہے کونسا ہے جیسل میر ہے راجستان کا سربادی کے شوشکستان کونسا ہے فلودی جودپور ہے شوشک پوچھے تو فلودی جودپور ہے شیط ریتو میں راجستان میں بھومد ساگر سے اتپن پشیمی وکشوب سے ہونے والی ورشہ کیا کہلاتی ہے دیکھو پرشن ہے نا یہ جو پرشن ہے وہاں سے بھی کئی بار اقزامیں آ جاتا ہے شیطی ریتو میں بھومدی ساگر سے اتپن پکشمی وکشوبو سے جو برسہ ہوتی ہے اسے ماوٹ کہتے ہیں کہاں سے آئیے پکشمی وکشوبو سے آئیے دھیان رکھنا ہے چکرواتی برسہ ہے ماوٹ کہتے ہیں ماوٹ ربی کی پسلوں کے لیے بہت زیادہ اچھی رہتی ہے ربی کی پسلے گہوں جو چنا سرسو تارا میرا یہ کیا ہیں ربی کی پسلے ہیں کوپین کے جلوائیو ورگی کرن کے انصار جیسل میر اور بیکانیر کے پشمی بھاگوں میں کس پرکار کی جلوائیو ہے جیسل میر اور بیکانیر کے پشمی بھاگ مروشتل وادہ چہتر کونسی ہے بی ڈبلو ایچ ڈبلو ہے جو مروشتل ہے وہاں پہ بی ڈبلو ایچ ڈبلو ہے رے ہے کلر اے رہوں اسر کس مردہ کی اندی نام ہے یہ تو لونی مردہ کی اندی نام ہے نیون میں سے کونسا یوگم سومیلی تن نہیں ہے آپ کو بتانا ہے مٹی میں کھاراپن و شاری سمشیہ کا کیا سمادھان ہے کھیتوں میں آپ جپسم کا پریوں کرو کھیتوں میں جپسم کا پریوں کرو آپ کو بتانا ہے کہ بھوری مٹی کہاں پائی جائے گی تو بھوری مٹی بھیلوڑا آج میر ٹوک سوای مادھوپور کرو لی تو اس میں سوای مادھوپور دے رکھا ہے تو سوای مادھوپور ہمارا صحیح اتر ہو جائے گا راجستان میں بیشوی پشو گرنا 2018-19 کے انوصار نیون میں سے کون سا سنگھیا میں سروادک ہے کون سا ہے بکریان سروادک ہے بکریان سروادک ہے راجستان میں پشو گرنا کون کروائے گا آپ کو بتانا ہے تو پدما ڈیری تو اجمیر میں ہے راجستان میں گھاس کے میدانوں یا چارگوں کو کیا کہتے ہیں بیہڈ نہیں کہتے بیڑ کہتے ہیں بیہڈ یا اتخاد گومی تو دولپور چمبل ندی والا چہتر میں ملے گی انہیں ہم بیڑ کہتے ہیں آپ کو دھیان اکنا گھاس کے میدان یا چارگوں کو بیڑ کہتے ہیں راجستان میں نین میں سے کس جلے میں افیم کا سروادی کتپادن ہوتا ہے افیم چٹوڑگڑ میں ہوتا ہے افیم کا چٹوڑگڑ میں ہوتا ہے ساون بھادو سیچائی پریوزنہ راجستان کے کس جلے میں ہے آپ کو دھیان اکنا ہے دیکھو تین چار پریشن بتاؤں گا ساون بھادو سیچائی پریوزنہ کوٹا ساون بھادو سیچائی پریوزنہ کوٹا ساون بھادو جھڑنا پوچھے تو جودپور ساون بھادو جھڑنا جودپور ساون بھادو جھیل پوچھے تو اچلگڑ شیروہی ساون بھادو جھیل اچلگڑ شیروہی یہ سارے دیان رکھتے ہیں بسلپور باندھ راجستان میں کس ندی پر ہے بسلپور باندھ کہا ہے راجستان میں کس ندی پر ہے بناس ندی پر ہے نیونے سے کون سا سمیلیت نہیں ہے بسلپور پریوزنا ٹونک صحیح ہے سوم کملا امبا پریوزنا میں نے ابھی بتایا تھا سوم کملا امبا تو ڈنگرپور کی ہے میجہ باندھ آپ کو پتا ہے بیلوڑا میں ہی ہے چھاپی پریوزنا بھی جھالا وار کی ہے راجستان میں سب سے لمبا باندھ کون سا ہے سب سے لمبا باندھ مہی بجاج ساگر باندھ ہے مہی بجاج ساگر باندھ سب سے لمبا ہے رانہ پرتاب ساگر باندھ سب سے بڑا ہے جاکھم باندھ پوچھے تو سب سے اونچہ ہے شیخہ باتی کے انتے پروہی شیطر میں نیرمیت کچے جل شروط کو کس نام سے جانا جاتا ہے نادہ کہلاتا ہے نادہ اسی ہم کہتے ہیں راجستان میں مینا کاری کی تھوکلا کے لئے کون سا سطح پرشید ہے مینکاری کی تھوکلا کے لئے تو پرتابگڑ پرشید ہے پرتابگڑ پرشید ہے اب آپ اس پرشید صحیح ہے مینکاری جیپور رہی ہے اقصاد کرنٹ سانگا دیر نہیں ہوگا اقصاد کرنٹ کیا ہوگا اقصاد کرنٹ بارڑ میر ہوگا اور ٹیرہ کٹا مولی لا ہو جائے گا ٹیرہ کٹا مولی لا راس مند ہو جائے گا آپ کو دھیان رکھنا ہے راجستان راج یہ پت پری destin نگم کی ستابنا کب ہوئی تھی کب ہوئی تھی ایک اکٹوبر گونی سو چو سٹ کو ہوئی تھی ایک اکٹوبر گونی سو چو سٹ نیونے سے کس پرکار کا کوئلا گونووتہ میں سروششت ہے انترے سائٹ سروششت ہے انترے سائٹ سروششت ہے پٹ دیر کھایا یہ نیمتن شرینی کا ہے پٹ تو نیمتن شرینی کا ہے آپ کو دھیانکنا ہے راجستان کے خنیج آپ کو دینیل کلاسی ایس کے پر مل جائیں گے خنیج بھی کروائے ہیں نوٹس بھی ملیں گے سارا سب کچھ آپ کو وہاں مل جائے گا راجستان میں نیونے سے کونسا جیلا فیل سپار کا دیکھتا مطبادن کرتا ہے دیکھو فیل پاس تو مادمک شکشہ وڈ اجمیر کرتا ہے تو فیل سپار کون کرے گا اجمیر کرے گا اب یہ بتانا ہے گلت کونسا ہے گریشم مہت سو ماؤنٹ آبو بلکل صحیح ہے چندر بھاگا میلا جھالاوار بلکل صحیح ہے ہاتھی مہت سو جیپور صحیح ہے اونٹ مہت سو بیکانیر کرنا ہے اونٹ مہت سو کیا کروگے بیکانیر کروگے اچھا یہ بتاؤ تھار مہت سو کیا کروگے تھار مہت سو کیا کروگے تھار مہت سو بارڈ میر کروگے مرو مہت سو کیا کروگے مرو مہت سو تو مہت سو تل کھاں ہے جیسل میر میں ہے جیسل میر کروگے ماروار مہت سو کیا کروگے ماروارڈ مورسو تو ماروارڈ کیا ہے جود پور ہے تو جود پور کریں گے سارے دھیان اکنا انتراشتی مانوہ دیکار دیور سے کب منائیا جاتا ہے دس دسمبر کو منائیا جاتا ہے کب دس دسمبر کو کندری شوشک باغوانی سہنسطان کانا ہے کندری شوشک باغوانی سہنسطان بچھوال بکانیر میں ہے راجستان راجی مانوہ دیکار آیوکی کا دیکش کسے نکت کیا جاتا ہے کون ہوگا اچھے نالے کا پوروے نیادیش ہوگا اچھے نالے کا پوروے نیادیش ہوگا اور ورطمان میں کون ہیں جی کے ویاس ہیں ناتھ دوارہ میں شریناتھ جی کی مورتی کو کس نے پرتیشت کروایا تھا کس نے کروایا تھا مہارانہ راج سنگھ نے کروایا تھا مہارانہ راج سنگھ رانہ کنبھا دورہ نیرمت اچلگڑ کا قیلہ کس اسطان پر آپ کو بتانا ہے ماؤنٹ آبو سیرو ہی اچلگڑ کہاں ماؤنٹ آبو میں ہیں اچلگڑ کا کنبھا نے پونے نیرمان کروایا تھا نیرمان اس کا پرمارو نے کروایا تھا اس نے تو پونے نیرمان کروایا تھا یہ بھی دہان رکھنا ہے مہارانہ کنبھا کے بارے میں کون سا قطن اے سکتے ہیں وہ ہے سوہ میں ویدوان نہیں تھا پر ویدوانوں کے آشریر داتے تھے بلکل غلط ہے خود بھی ویدوان تھے وہا دہان رکھنا ہے خود بھی ویدوان تھے ویدوانوں کے آشریر داتا بھی تھے اور خود بھی وہ ودوان تھے کمبھلگٹ درگ کے نرماتہ تھے یہ بلکل صحیح ہے سنگیت پریمی تھے یہ بھی صحیح ہے میوار کے مہان شاشکوں میں سے ایک تھے یہ بھی صحیح ہے فرسٹ غلط ہو جائے گا ہلدی گاٹی دیکھو کنل جیمسٹور نے کس یودگو میوار کی تھرموپلی کہا ہے ہلدی گاٹی کے یودگو میوار کی تھرموپلی کہا ہے اور دیویر کے یودگو میوار کا میرا تھن کہا ہے کافی بار آیا یہ پرشن واپس بھی آ سکتا ہے مہانا پرتاب کے ہاتھی کا نام بتانا ہے پہلے پوچھتے تھے کہ مہانا پرتاب کے گھوڑے کا نام بتاؤ شیر تک اب پوچھتے ہیں ہاتھی کا نام بتاؤ تو رام پرسادوے لونہ مہانا پرتاب کے ہاتھی تھے ایک لنگ جی کے مندر کو ورتمان سوروپ کس نے دیا تھا ایک لنگ جی کا مندر کلاشپوری گاؤں ناغدہ اودیپور میں ہے بپا راول نے بنوائیا تھا اس کو ورتمان سوروپ کس نے دیا تھا کافی اچھا پرشن ہے رائے مل نے دیا تھا بان ماتا مندر کو ورتمان سوروپ کس نے دیا تھا سجن شنگ نے دیا تھا سجن شنگ نے آپ کو دھیان اگنا ہے سجن شنگ نے دیا تھا ویر وینود کے لکھر کون تھے کبھی راج شامل داس تھے سجن شنگ کے درباری تھے دیا نگنا ہے راج کمار عجیز شنگ کو جودپور کا راج پونہ دلانے میں کس کا یوگدان سروادھیک رہا تھا آپ کو بتانا ہے درگا داس راتھوڑ کا رہا تھا اور یہ عجیل سنگھ کیا کرتے ہیں درگا داس راتھوڑ کو ہی رجے سے بھی نکال دیتے ہیں آپ کو دھیان اگنا ہے اس لئے گوری شنکر ہراشند اوزہ نے عجیل سنگھ کو کان کا کچھا کہا ہے گری سمیل کا یود کس کس کے مددے لڑا گیا تھا راو مالدیو تھا اور شیرسان سوری تھا گری سمیل کا یود پانچ جنوری پندہ سو چومالی سی جیتارن پالی شیرسان سوری بڑی کٹھنائی سے جیتار بولتا ہے ایک مٹھی بر باجرے کے لیے میں ہندوستان کی بادشاہت کھو دیتا ماروار کا کونسا شاشک سوتندرتہ پریمی تھا جس نے مغلوں کی عدینتہ کبھی سوکار نہیں کی کون تھا ماروار کا پرطاپ پرطاپ کا اگرگامی بھولا بیسرا راجہ راو چندرسین تھا ونش باسکر کے رچیتا کون ہے ونش باسکر کے رچیتا بونڈی کے مہاراو رام سنگھ کے درباری قویر سوری عمل مشرن ہے ونش باسکر کو پورا سوری عمل مشرن کے دتک پتر مرادی دان نے کیا تھا سوری عمل مشرن نے ونش باسکر ویر ستسائی چند میوک دھاتور اپاولی بلونت ویلاس یہ پانچوں رسنائیں سوری عمل مشرن کی ہیں ونش باسکر ویر ستسائی چند میوک دھاتور اپاولی بلونت ویلاس کس کی ہیں سوری عمل مشرن کی ہیں درتی دھوراری کے رچیتا کون ہے درتی دھوراری رچیتا کون ہے درتی دھوراری پیتھل اور پاتھل ارے گھاسری روٹی منجھر کس کی رسنائیں ہیں کنیہ لال سیٹھیا کی رسنائیں ہیں سوزانگڑ چورو کے تھے یہ ویجے دان دیتھا کی ایک باتاری فلواری پوچھا جاتا ہے دھیان رکھنا ہے ویجے دان دیتھا کی ایک باتاری فلواری پوچھا جاتا ہے میوار وی راجستان میں سرو پرتم چھاپا مار یود پرنالی کا پریوک رانہ اودیس سنگھ نے کیا تھا ان کے بعد راجستان کی کون سے شاشک ہوئے جنہوں نے چھاپا مار یود پرنالی کا پریوک کیا تھا کس نے کیا تھا راو چندر سے ان کے بعد میں مارنا پرتاب نے کیا تھا دھیان رکھنا ہے کیوں کیونکہ پرتاب کے اگرگامی تھے پرتاب سے پہلے ان کا شاشن رہا ہے راجہ جیشنگ کو مرزا راجہ کی اپادی کس نے دی تھی کس نے دی تھی شاہ جہاں نے دی تھی جل محل کا نرمان کارے پون کس نے کروایا تھا ایمپورٹینٹ ہے سوائی پرتاب سنگھ نے کروایا تھا یہ سوائی پرتاب سنگھ وہی ہیں جنہوں نے جیپور میں ہوا محل بھی بنائے تھا جو پانچ منجلہ ہے ہوا محل بھی بنائے تھا بتانا ہے کہ آپ کو کی نیون میں سے کس استان پر سوائی جیشنگ نے وید شالہ کا نرمان نہیں کروایا تھا بس اتنا دھیان رکھ لو ڈی جے بم ڈی جے بم ڈی سے ڈلی میں کروایا تھا جے سے جیپور میں بی سے بنارس یو سے اجین ایم سے مطورہ ڈی جے بم میں کروایا تھا تو آگرا نہیں ہوگا وگرہ راج چطور جن کے درباری کبھی سومدیو نے کس ناٹک کی رسنا کی تھی للی تی وگرہ راج کی رسنا کی تھی للی تی وگرہ راج چطور نے سویم نے سینسکت میں ہری کے لیے ناٹک کی رسنا بھی کی تھی یہ بھی دھیان رکھنا کس نے پشکر میں ورہ مندیر کا نرمان کروایا اہم اناس آگر جھیل بنائے تھی کون تھے انو راج تھے انو راج تھے راجستان کے اتھیاس میں پہلا جوہر مہارانی رنگ دیوی نے کیا رنگ دیوی کس راج پود شاشک کی پتنی تھی ہمیر دیو چوہان کی تھی سنگ گمن ستپورش وچن قدلی کھلے ایک بار تیریہ تیل ہمیر ہٹ چڑھے نہ دو جی بار ہمیر دیو چوہان کافی پرتابی شاشک رہے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے ساگرمل گوپا کے مرتیو کے کارنوں کی جانچ کے لیے کس کمیٹی کا گھٹھن کیا گیا تھا گوپال سوروک پاٹھک کمیٹی تھی گوپال سوروک پاٹھک ساگرمل گوپا ہیں ان کی کچھ پستک ہیں جیسے جیسر میر کا گنڈا راج جیسر میر کا گنڈا راج آجادی کے دیوانے رغونات سنگھ کا مقدمہ جیسر میر کا گنڈا راج آجادی کے دیوانے رغونات سنگھ کا مقدمہ انہی کی پستک ہیں راجستان میں چٹوڑگڑ کے بعد دوسرا سب سے بڑا لیویم فورٹ کونسا ہے پہلا چٹوڑگڑ ہے دوسرا جیسر میر ہے چٹوڑگڑ جیسر میر دھیان رکھنا ہے بھرتپور کے کس جاٹ سمرات کو جاٹوں کا افلاتون کہا جاتا تھا مہارانہ سوروزمل تھے مہارانہ کیوں نہیں بولا کیونکہ مہارانہ تو میوار کے کہلاتے ہیں میوار کے مہارانہ کہلاتے ہیں ٹوک میں سنہری کوٹھی کا نیروان کون سے نواب کے دورہ کروایا گیا تھا نواب ابراہیم کھا تھے نواب ابراہیم کھا کامڑ یا پندھ سٹاپنا کس نے کی تھی لوگ دیوتا رام دیو جی نے کی تھی جہاں پر کامڑ جاتی کی مہلہ ہیں شریر پر تیرہ طرح کے منجیرے باندھ کے نرتے کرتی ہیں جسے تیرہ طالی لوگ نرتے کے نام سے جانا جاتا ہے تیرہ طالی لوگ نرتے ایک ویورسائی کے لوگ نرتے ہیں رام دیو جی اکمہ طرح سے لوگ دیوتا بھی جنہوں نے ایک پستک چوبیس وانیاں لکے تھی راجستان کا پرثم مندر رام دیو جی رونیچہ جسل میر والا بند گیا ہے جس کا پرساد اور بھگوتی آپ ڈاگ گھر کے مدیب سے گھر بھی منگوا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے پابو جی کا مکہ تیست اسطل کہاں ہے پابو جی کا کہاں ہے کولومنڈ جودپور میں ہے پابو جی کے بابو جی دھاندلی کم پیار زیادہ کرتے ہیں پابو جی کے بابو جی دھاندلی تو دھاندل جی را تھوڑ پیتا کم کمل دے ماتا پیار سو پیار دے پتنی کا نام تھا راجستان کے لوگ دیوتا میں نے ٹرک سے کروائے تھے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہرشت ماتا کا مندر کہاں ہے جہاں چاند باوڑی ہے وہیں ہرشت ماتا کا مندر ہے چاند باوڑی کہاں ہے ابہ نیری دوشا میں ہیں تو ہرشت ماتا کا مندر بھی دوشا میں ہی ہے ابہ نیری دوشا میں ہی ہیں سوگالی ماتا کس کی کل دے بھی تھی اوہ کے تھاکور پریوار ہوگی تھی اٹھار سو ستیاون کی اوہ کے تھاکور پریوار ہوگی کجلی تیج جسے ساتوڑی تیج بھی کہتے ہیں کس ماہ میں بنائی جاتی ہے کجلی تیج ساتوڑی تیز بڑی تیز بڑھی تیز کجلی تیز آپ کو دھیان اکنا ہے کس ماں میں منائی جاتی ہے بھادرپد کے ماں میں منائی جاتی ہے بھادرپد میں بھادرپد کی کرشن ترتیا کو منائی جاتی ہے اور بڑی تیز بوندی کی پرشیدہ آپ کو دھیان اکنا ہے بوندی کی یہ پرشید ہے راجستان کے کونچے شتر میں چیتر شکل پنچمی کو گلابی گنگور منائی جاتی ہے نات دوارہ راسمد میں منائی جاتی ہے چیتر شکل پنچمی ناتھ دوارہ راج سبند میں ویسے گنگور کی بات کریں تو چیتر شکل ترتیہ کو منائی جاتی ہے گنگور کا تیوہار کتنی عوضی تک چلتا ہے اٹھارا دینے تک چلتا ہے چیتر کرشن ایکم سے شروع جاتا ہے اور چیتر شکل ترتیہ تک چلتا ہے جیپوروے ادیپور کی گنگور کافی پرسید ہے جیپوروے ادیپور کی گنگور پرسید ہے آپ کو دھیانکنا ہے بینہ ایسر کی گور کہاں پوجی جاتی ہے جیسل میر میں پوجی جاتی ہے جہاں بینہ ایسر کی گور پوجی جاتی ہے بے شاکھ کی کرشن ترتیہ کے دن دھینگا گنگور کس مہارنا کے شاشنکال میں شروع ہوئی تھی راج سنگھ کے شاشنکال میں شروع ہوئی تھی ادیپور کی دھینگا گنگور کافی پرسید ہے راج سنگھ کے شاشنکال میں شروع ہوئی تھی گڑھلے کا تیوہار کب مناتے ہیں چیتر کرشن اسٹمی کو مناتے ہیں چیترکرشن اسٹمی کو مناتے ہیں دھیان دیکھنا ہے جین ماتا کا ملہ راجستان کے کس جلے میں ورش میں دو بار آجیت ہوتا ہے جین ماتا کا ملہ کس جلے میں ہوتا ہے سکر جلے میں ہوتا ہے اور ورش میں دو بار ہوتا ہے چیتروا آسوین کی نوراترہ کو ہوتا ہے چیتروا آسوین کی نوراترہ کو جیسے جین ماتا ہو گئی شاکمبری ماتا ہو گئی ددیمتی ماتا ہو گئی کرنیم آتا ہو گئی چیترواسو نورات 이러ک ورس میں دوبار ان کا ملا melہ لگتا ہے اب آپ کو انٹیم پرشن ہے جو آپ کو اس کا اتر دینا ہے پرشن ہے کہ سیتہ باری کا پرشن ایک سو ایک پرشن ہو گئی ایک سو دو رہا پرشن آپ کو اتر دینا ہے سیتہ باری کا پرشن ملا کس جلے میں لگتا ہے سیتہ باری کا پرشن ملا کس جلے میں لگتا ہے یہ بھی پتا لگتا رہے گا آپ ویڈیو کیسے دے رہے ہو آپ کی تیاری کیسے ہیں ویڈیو دیکھنا تیاری کیسے اس کا بھی پتہ لگتا رہے گا ساتھی دوستو ویڈیو کو جتنا ہو سکے سب کو شیئر کر دینا ہے سب کے پاس ویڈیو پہنچ جانا چاہیے لائک تو کرنا ہی کرنا ہے ویڈیو دیکھتے ہی لائک کر دینا ہے شیئر کرنا ہے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضب کرو اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کرنا اس سے کیا ہوگا نیوپ ٹیٹ آئے گی وہ آپ کو ترنت مل جائے گی یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور واپس بتا رہا ہوں ڈینیر کلیاسیز کی اے پر راجستان ہائی کورٹ ڈیسی کا کورس جلد پرچیج کر دو تین سو نینیانمہ میں ابھی آپ کو مل جائے گا کمپلیٹ پیکیج جو پندرہ سو پچیانمہ کا ہے جلد پرچیج کر دو اوفر کا فائدہ اٹھاؤ دھنے باد